ناظرین ہم بات کریں گے ہمارے جوانوں کی جوان ہمارا فخر اور ہمارے شہدہ ہماری شان ہیں پاک فوج کے انہی جوانوں کی بدولت سرزمین پاک و وطن قائم و دائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی ایسے ہی ایک بہادر سبوت نویت قاسم بھی ہیں جنہوں نے 16 اکتوبر 2008 کو سوات میں آپریشن رائے حق کے دوران دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے گولی کھائی اور اپنی آنکھ گوا دی مگر دہشتگردوں سے لڑتے رہے اس وقت غازی پاکستان نویت قاسم ہمارے نمائندے کاشان صدیقی کے ساتھ موجود ہیں آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں لیکن پوری قومی نہیں پوری دنیا جانتی ہے افواج پاکستان جو ہے ہر معاص پر دشمنوں کا ڈٹکے مقابلہ کرتی ہے اپنی مادرے وطن جو ہے اس کا دفاع کرنے میں سب سے آگے افواج پاکستان ہوتی ہے دو آزار آٹھ میں پاکستان کے حالات جو ہے کافی خراب تھے اگر ہم وزیرستان کی سوات کی بات کریں تو دشمنوں نے پورے علاقے کو اپنے گہرے میں لیا ہوا تھا تو ایسے ہمیں افواج پاکستان نے ایک جنگ کا اعلان کرا اس جنگ کا نام رائے حکتہ اس جنگ کے اندر بہت سے ہمارے فوجی جوان جو ہیں جنہوں نے اپنا نظرانے شہادت جو ہے وہ پیش کرا اس قوم کی خاتر اس مٹی ایک خاتر اسی جنگ کے ایک گازی میرے ہمرا موجود ہیں ہم انس کو اپنے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں ان سے بھی ملوائیں گے نویت قاسم میرے ساتھ موجود ہیں اس جنگ میں موجود تھے ان سے بات کریں گے نویت بھائی بتائیے گا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ بھول نے اس کو ٹائم دینے کے لیے یہ بتائیے گا اس جنگ کے کیا مناظر تھے کیسے آپ نے وطن کا دفاع کرا کیسے آپ نے دشمنوں کو ڈٹ کے مقابلہ کرا یہ ذرا ناظرین کو بتائیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ایف ایف ریجمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں اونرہ ایف ایف بیسیکلی میری یونٹ ہے دو آزار سات میں ہم گئے تھے آپریشن رایاک کے لیے اور میں دو آزار سات کے انڈ میں گئے تھے دو آزار آٹھ لگی گیا تھا وہاں پر جب ہم چلے گئے تو وہاں پر ایک گمسان کی لڑائی تھی وہ ایک ایسی لڑائی تھی کہ جس کے اندر پچھان نہیں کر سکتے تھے کہ کون اپنے کون پر آیا ہے وہاں پر اتنے حالات خراب تھے کہ جو ویپن اٹھاتا تھا وہ ہمارے لئے دہشتگرد ہوتا تھا جو ویپن نہیں اٹھاتا تھا جبکہ وہ دہشتگرد ہوتا تھا ہم اس کو پچھان نہیں سکتے تھے یہ دہشتگرد ہے اور اسی صورت میں بہت زیادہ افواج پاکستان کو نقصان بھی پہنچا تو یہ دو آزار آٹھ کا واقعہ ہے کہ ہم جب آپریشن میں پہنچ گے جا کے وہاں پر کانجو قلعہ تھا سوات میں جہاں پر جا کے ہم نے وہاں پر سٹے کیا سٹے کرنے کے بعد حالات بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگے اور فوراں ہمیں آرڈر ملا کہ یہاں سے موف کرنا ہے آگے سیدو شریف ائرپورٹ تھا سیدو شریف ائرپورٹ پر پہنچنا ہے ہم نے وہاں پر جا کر ان کے دائیں بے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جن کا آپریشن کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ وہ اس قلعے کے قریب علاقے تھے اور تمام تردشتگردی اور تمام تردشتگردی جو حملے ہو رہے تھے وہی سے ہو رہے تھے وہاں پر پہنچتے ہوئے رات ہو رات کے ٹائم ہم ڈیفینس کرتے کرتے ہم نے اپنے مورچے بغیرہ سمال لیے تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں تو اسی صورت میں ہم اسی اپنے ڈیفینس میں لگے ہوئے تھے کہ رات کو اچانک حملہ ہوا اور حملہ بڑا زوردار حملہ ہوا جس کے اندر ہم ڈیفینس میں لگے تھے چاروں طرف پہاڑیاں تھی اور دور سے بھی فائر آیا قریبی بھی فائر آیا تو وہاں پر میں تین مورچوں پر سیکشن کمانڈر تھا تو مجھے اچانک آرڈر ملا کہ بھائی آپ یہاں سے چھوڑیں آپ گیٹ پر چلے جائیں گیٹ کا مورچہ فرنٹ مورچہ تھا جہاں سے روڈ بھی تھا آنا جانا بھی تھا اور مقصد وہاں پر کوئی اتنی خاص ڈیفینس نہیں تھا ایک مورچہ ہی تھا تو وہاں پر جیسے ہی رات کے پہنے بارہ وجہ میں وہاں پر پہنچا وہاں پر پہنچتے ہی تقریباً دس منٹ کے بعد حملہ ہو گیا آم پر اور حملہ بھی ایک شدید حملہ ہوا جو کہ چھوٹے ویپنس کے ساتھ بھی ہوا اور بڑے راکڑ لانچر وغیرہ بھی انہوں نے فائر کیے اس دوران یعنی کہ دشمن کو سامنا کرتے ہوئے ایک فائر مجھے بازو پہ لگا رائٹ اینڈ پہ اس کے بعد جیسے ہی میرے ہاتھ سے ویپن گر گیا تو فوری انہوں نے راکڑ لانچر مارا سامنے ایک دیوار تھی دیوار کے اندر جا کے لگا وہاں سے ایک سپلنٹر اٹھا میری آنگ میں چلا گیا اور آنگ میری شہید ہو گئی بہت شکریہ جی بالکل آپ نے دیکھا نویت قاسیم میرا امراہ موجود تھے رائے حق جنگ کے اندر انہوں نے جس طرح جھرت اور بہدوری سے دشمنوں کا سامنا کرا انہوں نے تمام چیزیں جو اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتائی ہیں ہمارے ہیرو ہیں اور دیکھئے کہ ان کی آنکھ شہید ہوئی اور اس کے باوجود ان کا عظم دیکھیں ان کا خوصلہ دیکھیں کتنا جوان ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ بلکل کھیل بھی رہے ہیں اپنی پوری انہوں نے داستان بیان کی ہے کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ کچھ محرومی کا شکار ہے یا پریشان ہے تو بڑا اچھا لگا ان کی سٹوری سنکے ہمارے غازی بھی ہمارے ہیرو ہیں تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ساتھ ساتھ ایک شیر بھی جو ہے وارز کرتے ہیں جو کہ ہم غازیوں کے لیے ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوق خدائی یہ خدائی کا جو ذوق ہے یہ انہی غازیوں کے پاس ہے اور انہی کی وجہ سے ہم آج بڑی سکون کے ساتھ اپنے ملک میں گھوم پھر لیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اپنی آنگ گوانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑا یہ عظم لیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے